اسلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے ہمیشہ عباد رکھے ویور آپ دیکھ رہے ہیں آر ایم ڈس ٹی وی انفو ویور آج میں انبوکسن کرنے لگا ہوں ٹائگر سٹار کے مادل ٹی ٹونٹی ریزر سیور کی تو ویور یہ اس کا بوکس ہے ابھی میں اس کی انبوکسن کروں گا اور اس کے بعد آپ کو ٹی وی پر اس کی جو لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے وہ چکرواں گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہیں ریکویسٹ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لیں اور بیل کے بٹن کو آر نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں لائک کرنے کے پیسے نہیں ملتے صرف حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ویور یہ ڈول بائی سپورٹر ہے فول ایچ ڈی داس سو اسی پی ہے ایچ ای وی سی ہے اور یوٹیوب بلکل اس پر ورک ہے ڈی ایل این ایک ابھی اس میں آپسن ہے گیم اور ویڈر اٹھ ایم بی کی اس کی فائل ہے بہت پیارا بوکس ہے جو لوگ چھوٹا رسیور نہیں پسند کرتے ان کے لئے یہ میٹل باڈی میں دستیاب ہے تو اس کی ابھی میں ان بوکسنگ کر لیتا ہوں تو آپ اس میں پندرہ منتھ تک چینل دیکھ سکتے ہیں جن کے کلر چینج ہوتے ہیں اور بغیر ڈشک کے بھی آپ اس پر تقریباً ست سال تک چینل دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے جلیے اور اٹھ ہزار چینل سٹور کر سکتے ہیں ایک سو نئی سٹل ایڈ ایڈ کر سکتے ہیں اور چار ہزار ٹی پی فریقینسیاں بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں بہت پیارا بوکس ہے کسی نے بائے کرنا ہو میرا نمبر آپ کو سکرین پر مل جائے گا نئے پرانے رسیور بھی میں سیل کر لیتا ہوں اور ایکسچینج بھی کر دیتا ہوں بائے بھی کر لیتا ہوں تو ہم کر لیتے ہیں پہلی اس کی ان بوکسنگ سب سے پہلے ہم اس کو کرتے ہیں اوپن اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کچھ ملے گا تو بیور اس میں ایک ہی ریموٹ ملدا ہے یہ چک کر لیں اور ساتھ ایچ ڈی ایم آئی لیڈ ملے گی یہ بھی دیکھ لیں اور ریموٹ کے لیے بیٹری سیل بھی ساتھ ملتے ہیں وائی فائی ٹینڈا بھی آپ کو کمپنی کی طرف سے ملے گا اور اس میں کچھ نہیں ہے یہ اس کا مینویل یوزر ہے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اب ہم بوکس نکال لیتے ہیں اور میں چکرواتا ہوں کہ بوکس کیسا ہے تو کچھ اس طرح سے اس کا بوکس ہے اور اس کے ہم ٹیکنگ میں سے اس کو بار نکال لیتے ہیں تو بیور یہ اس کا فرنٹ پینل ہے اور یہ نیچے والی سیڈ ہے اور جے اس کی بیک سیڈ ہے جے آپ جا کر لیں اب میں آپ کو چکرواتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو یہ میٹل باڈی میں ہے اور بہت ہی پیارا بوکس ہے ریزلٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈش کی تار ادھر لگا رہی ہے یا پھر ڈیج کے سوچ کی دو یو ایس پی پورٹ دی گئی ہیں ایک میں آپ وائی فائی انٹینہ لگا لیں اور ایک میں آپ یو ایس پی لگا کر اس کی میموری جیدہ کر سکتے ہیں ایچ ڈی ایم میلیل لگا سکتے ہیں آرڈیو ویڈیو کا بھی اس میں اپشن ہے آواز بھی آپ جیدہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ آر ایس دو سو بٹی کیبل لگا کر اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں جے اس کا آن آف کا بٹن ہے اور جے اس کی سیل بگیرہ بھی چک کر لیں تو بہت ہی پیارا بوکس ہے میرا اپنا فیورٹ ہے باڈی بھی اس کی بڑی ہے اور میٹل باڈی میں دستیاب ہے تو آپ اسے یوز کریں بہت ہی شاندار اس کا ریزلٹ ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ٹی وی کی طرف اور آپ کو اس کی جو لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کو چک کرواتا ہوں جی ویور اب جے دیکھیں کافی اچھی اپ ڈیٹ آگئی ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ چک کروا دیتا ہوں تو سسٹم سیٹنگ میں آپ کو کافی نئی اپ ڈیٹ ملیں گی نئی فیچر آگئے ہیں وہ بھی میں آپ کو چک کروا دیتا ہوں اب آپ اس میں کلوگ بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اور بھی اس میں کافی اپ ڈیٹ ہوں گے وہ بھی میں آگے چل کر دکھاتا ہوں والیم پر کی چینل بھی آگیا ہے اس میں اب اور بھی اس میں کافی کچھ ملے گا تو یہ دیکھیں یہ اب کافی نئے اس میں فیچر آگئے ہیں اور ویدر کا بھی اس میں اپشن آگیا ہے تو آپ یہ بھی انجوائی کر سکتے ہیں یہ اس کا او ایس ڈی ہے تو یہاں پر بھی آپ کو نئے فیچر مل جائیں گے اب کافی اس میں نئے فیچر آگئے ہیں تو یہ چک کر لیں جس چی اچ میک سیٹنگ ہے آپ اسے اون کر لیں گے تو نئی لسٹ آجے گی ورنہ پرانے والی آئے گی اور لوگ لگا سکتے ہیں ٹائم سیٹس کر سکتے ہیں کلر وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ اب ہم چلتے ہیں ایڈٹ چینل میں تو یہاں پر کوئی بھی نئی چینل کو آپ ڈیلیڈ کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے موو کرنا ہے ڈیلیڈ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنے ریموڈ سے لیفٹ یا ریڈ کے بٹن پرس کرنا ہے یہ دیکھیں ڈیلیڈ پہ آگیا ہے لوگ پہ آگیا ہے نام پہ آگیا ہے اسی طرح آپ کوئی بھی چینج بغیرہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ریڈیو کے چینل بھی کر سکتے ہیں اور فیوریٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ چینل اپنے رسیور میں سٹور کر لیں اور جب کبھی فیوریٹ فالٹ ہو جائے تو پھر دوبارہ جہاں سے سیو کر سکتے ہیں آپ کلر بغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں چینلوں کا ریڈ گرین بغیرہ یہ وہ سوڑا کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جس کا انسولیشن ہے انٹینا سیٹنگ میں آپ نے جانا ہے آپ جہاں پر کوئی نئی سٹلیڈ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ نے پہلے اوکے کا بڈن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریڈ والا بڈن پریس کرنا ہے تو آپ کوئی بھی نئی سٹلیڈ لکھ لیتے ہیں میں ایک سو اٹھ ایٹ لکھ لیتا ہوں تو آپ نے ایک سو اٹھ اینڈ پہ جیروڈ کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ویور نئی سٹلیڈ ایڈ ہو گئی ہے اور اس کے بعد اگر آپ سنگنل سکتے ہیں جی بی ایس میں آپشن آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اور بی ایس میں کافی آپشن ہیں وہ آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں جی موٹر سیٹ اپ ہے آپ یہاں پر سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں فیکٹری ڈفالٹ آپ نے ادھر کرنا ہے پاس مینیو ہے چکر لیں بہت شاندار جی نیٹ ورک اس کا ہے نیٹ ورک اوپن نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو نیٹ نہیں دیں گے یہ اس کی usp ویڈیا ہے آپ یہاں پر کوئی میوزیو بغیرہ ویڈیو بغیرہ مووی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا about s t b ہے یہ بھی آپ چک کر لیں تو اس کے بعد جی اس کے آل ایپ ہیں جی اوپن نہیں ہوں گے جب تک ہم اس کو نیٹ نہیں دیں گے اور بھی آپ یہاں پر اس کے ایپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی